بسم اللہ الرحمن الرحیم وائف میں کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو وہ بھی عمل کر سکتے ہیں اور اگر چھوٹی سے چھوٹی بھی کسی سے لڑائی ہے ناراضی ہے کوئی ناچاکی ہوگیا کوئی غلطی ہوگیا تب بھی یہ جنسہ عمل آپ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو دیکھے گا اس کا کتنا اثر ہوتا ہے اپنے پیاروں کو پا لینے کا یہ وظیفہ ہے اگر آپ اس وظیفے کو ایک دفعہ کریں اور پھر آپ یقین مانے مجھے ضرور دعائیں دیجئے گا مسجد کی صفائی آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے مسجد میں سے ایسی چیز کو باہر کیا جس سے تکلیف ہوتی تھی جیسے کوئی کانٹا کوئی کورا کبار جو اصلی فرش سے کنکر یا پتھر جو ہوتا ہے یا کوئی شیشے کا پیس ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو تکلیف دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے اللہ تعالیٰ یقین مانے کہ اپنے بندوں کی آپ ویسے بھی رستے سے کوئی پتھر بھی ہٹا دیں تو اللہ پاک اس کا بھی سواب دیتے ہیں آپ صرف یہ دیکھیں اللہ پاک بہت بہت عظیم ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے یقین مانے ایک دن آپ جنت الفیدوس میں ہم سب اکٹھے ہوں گے لیکن صرف بات ہی آجاتی ہے کہ تھوڑا سا اپنے محول بنائے اپنے بچوں میں جو آپ منتقل کر رہے ہیں جو نئے جو نسلیں ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ آپ کیا منتقل کر رہے ہیں تو یہ صرف خیال رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی پیاری پیاری آدیسوں سے شروع کریں اپنے گھر کی زندگییں بدلیں اپنے گھر کے دور طریقے بدلیں اخلاق بدلیں نسلیں جو ہیں صدقہ جاریہ بھی ہیں اور فتنہ بھی ہیں تو اسیس کا تھوڑا سا خیال رکھیں اگر والد ہیں ان اولاد کو پیدا کرتے ہیں بے شک وہ اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا دیں یا پھر فتنہ بنا دیں یہ ان کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے لئے جو ان سے ہے صدقہ جاریہ بنائیں نہ کی فتنہ آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کسی کو اپنی محبت میں بقرار کرنے کا چاہت میں اس کو اپنی طرف مسخر کرنے کا اگر کوئی میاں بی بی کا مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ بھی لازمند ضرور کریں بہت پیارا ہے وظیفوں کا غلط استعمال میں آپ کو ہمیشہ کہتے ہوں نہیں کریں اور اچھے طریقے سے یہ وظیفہ کیجئے چاند کی پہلی جمعیرات یعنی نوچندی جمعیرات یا چاند کی پہلی جمعیرات جو بھی پہلی دوسری طریقے بھی ہو تو اس میں بھی یہ کر لیں اکتالیس روز یعنی کہ آپ نے صرف اور صرف میں اتنا لمبا وظیفہ اس لئے بتا رہی ہوں ویسے سات دن پہلے آپ اس کو کریں ٹھیک ہے اور اس کا اثر اکتالیس روز کے بعد شروع ہوگا ٹھیک ہے نا ہر روز بعد نمازِ عشاء ایک غلاب کا پھول آپ لے لیں ٹھیک ہے ہر روز بعد نمازِ عشاء آپ نے اس غلاب کے پھول پہ نماز پڑھنے کے بعد پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ بتایا کیجئے گا کہ جو آپ نے بھائی لوگ جو ان سے ہیں نا وہ پھول آپ جو مطلب کے رات کو پڑھائی کریں گے نا کسی بھی مطلب کے جیسے آپ لگا لیں کہ کسی بھی وقت آپ اٹھ کر پڑھائی کر رہے ہیں تو لیکن عشاء ہو تحجد ہو فجر ہو ٹھیک ہے میں یہ دو ٹائم پھر بھی آپ کو دے رہتی ہوں پڑھائی ایک سو ایک مرتبہ سورہ خلاص کی پڑھنی ہے ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد غلاب کے پھول پہ دم کرنا ہے اب غلاب کا پھول آپ جا کر اگر کسی کی قبر مبارک پہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو وہ غلاب کا پھول اپنے گھر میں کسی پودے پہ لگا دے ٹھیک ہے نا پودے پہ لگا دے یہ عمل کم از کم سات دن آپ نے کرنا ہے پھول والا عمل ایک ہی پھول ہو اور سات دن تک اس کو پانی میں رکھ لی جائے گا تاکہ اس کا پانی سے وہ مرجھائے گا نہیں ٹھیک ہے نا یا آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں پھول مرجھاتا نہیں ہے اگر اس کے پتے بھی ٹوچیں اس کی بھی حفاظت کیجئے گا اس کے پر پڑھائی کرنے چاہیے گا ایک ہی پھول رکھئے گا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جب پھول مطلب کہ اس کو آپ کسی اپنے گھر میں کسی بھی جگہ کسی اس پہ لگا سکتے ہیں کوئی گملہ ہو اس کے پر کوئی پودہ ہو اس پودے پہ لگا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب ایک بات یاد رکھیں ایک ایک خیال رکھیں کہ کم از کم وہ زمین پہ نہ گریے اس کی کوئی پتی زمین پہ نہ گریے ٹھیک ہے ایک ذرہ اس کی پتی زمین پہ رہے گملے میں گر جائے زمین پہ نہ گریے اس جس کا خیال رکھے گا نہیں تو جیسی زمین پہ پتی گری تو جس کے لئے عمل کیا جا رہا ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا بلکہ دوبارہ لگا رہے ہیں وہ پھول کم از کم آپ روزانہ دیکھتے رہیں ٹھیک ہے وہ سوک جائے گا بلکل سوک جائے گا جب وہ بلکل سوک جائے نا اور جوس کی پتییں مطلب کہ اگر گملے میں گرتی ہیں وہ بھی سنبھال لیں اب ہر وقت آپ جو امسائے اس کی حفاظت تو نہیں نہ کر سکتے نا تو وہ پتیوں کو بس آپ نے اپنے باس سنبھال کے رکھنا ہے صرف پتیوں کو آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو گلاب کی پتی ہے نا جب وہ سوک جائے نا آپ نے وہ کٹھی کر لیے ہیں اب کٹھی کرنے کے بعد ان کو جنبیلی کے تیل میں یا جو بھی تیل آپ استعمال کرتے ہیں سر میں لگانے کے لیے وہ ان کے اندر ڈال دیں مطلب کہ پڑھائی کی ہوئے نا آپ نے تو وہ اس کے اندر ڈال دیں آپ بیجے ان کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں اس آئل کو گفٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو پرفیوم میں اتروں میں بھی ڈال سکتے ہیں پتی کا ایک پتی ڈال دو گے نا یہ اتنا موتبر ہے جیسے ہی وہ خوشبو وہ لگائے گا یا وہ پتی کا مطلب کہ جو پھول کی پتی ہے وہ اس کے اندر ہی ہوگی نا ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی مشکل ہے تو آپ اگر کسی کو گفٹ کر رہے ہیں پرفیوم ٹھیک ہے نا یا آپ اپنی لگا کر اپنے جو ہے مسخر کرنے والے کے سامنے جاتے ہیں تو تب آپ بتے کہ اب وہ پرفیوم کے اندر جو پتی آپ نے ڈالی ہے نا اس کو پانی میں تھوڑے سے گھول کے نا اس کا ارک نکال کے نا پتی کا تو وہ اپنے اتر میں ڈال دیں اگر آپ کو پرابلم ہو رہی اگر گفٹ کرنا ہے اگر خود لگانے تو بیشے پتییں بیچ میں ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ نے وہ حفاظت سے رکھنی ہے کیونکہ میں کہتا ہوں اگر پتییں سنبھال لیں نا تو پوری زندگی کام آسکتی ہیں تو یہ میہ بیوی کے لئے تو بہت مہتبر ہے کسی کو مسخر کرنے کے لئے بہت مہتبر ہے کسی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا اس کے لئے بہت مہتبر ہے ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھئے گا یہ بہت ضبعیس عمل ہے کسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال دکھئے گا دبوہ میں یا دوی کی گلدہ آفیس